نیوز 11 بھارت میں آپ کے ساتھ میں ہو شارف ابراہیم آپ دیکھ رہے ہیں 11 سپیشل آئیے شروع کرتے ہیں 11 سپیشل میں خبروں کا سفر سب سے پہلے بات کریں گے سکول میں مرڈر کی جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ہے سکول میں مرڈر ہوا ہے اور مرڈر ہوا ہے ایک معصوم چھاتر کا دنباد کے سندری میں سکول میں چھاتر کے مرڈر سے ہڑکا مچا ہے جینوبلی سکول میں چھاتروں کے بیچ جم کر مار پیٹ ہوئی ہے جس میں دسویں کے چھاتر اسمیت آکاش کی موت ہو گئی ہے پریشنوں نے ہتیا کا عاروپ لگاتے ہوئے سکول پرابندن پر کئی کمپیر سوال کھڑ کیے ہیں سکول کے کلاس روم میں مرڈر سے ہڑکا مچا ہے کلاس روم میں ساتھی چھاتروں کے ساتھ مار پیٹ میں دسویں کے چھاتر اسمیت آکاش کی موت ہو گئی پریشنوں نے ہتیا کا عاروپ لگاتے ہوئے سکول پرابندن پر کمپیر سوال اٹھا ہے موسیقی جہاں ڈاکٹروں نے آکاش کو مرتب گوشت کر دیا پورے ماملے کو لے کا سکول پرابندن نے CCTV پوٹیج بھی جاری کیا ہے اور دوشی چھاتروں کے خلاف کاربائی کی بات بھی کہی جاری ہے اگر اس میں کوئی بھی دوشی پایا جائے گا اور بچہ کوئی دیا ہے تو اس کو ہم نہیں چھوئے اس کو بھی ہم نہیں چھوئے اور بیرے پاس پرشاشت کے لوگوں کو نہیں چھوئے اب اسکول پرابندن دورہ جاری CCTV پوٹیج کو دیکھئے اس میں چھاتروں کے بیچ ویواد اور کلاس روم کے پیچھے چھاتروں کا جماوڑا ساف نظر آ رہا ہے لیکن اس میں مارپیٹ دکھائی نہیں دے رہی ہے یہی وجہ کی پرشاشت کے لوگوں کو دیکھئے جاری کر لے اور ماملے کی اوچستریے جارج کرانے کی مانگ کر رہے ہیں سبھی بندوں پر جانج پرداد چل رہی ہے CCTV کا بھی اولوکن کیا جا رہا ہے اور اور بھی جو اینک لم جو ساپاکی ہیں ان کے ان سے بھی پوچھتاچ کی جا رہی ہے اس کے بعد ہی کوشش کر رہے ہیں پرشان آروپ لگا رہے ہیں کہ بچے کے ساتھ مارپیٹ ہو رہی ہے سارے بندوں پر جانج پرداد کیا جا رہا ہے اور وہ پرشان کے پردویان کا بھی اندجاب کیا جا رہا ہے ان کا بھی باڈی پوس مارٹم کے لیے باڈی کو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا میڈیکل بورٹ سے پوس مارٹم ہو تاکہ جو بھی چیزیں ہیں پوری کلیر ہو سکول میں چھاتر کی موت گمبیر ماملہ ہے کلاس روم میں آخر کیوں مارپیٹ ہوئی اور اکاش کی موت آخر کیسے ہوئی کیا یہ مڈر ہے یا پھر حادثہ یہ تو جاج کے بعد سامنے آئے گا لیکن پورے ماملے پر سکول پرابندن پر بھی کئی سوال اٹھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر کلاس روم میں چھاتروں کی بیچ مارپیٹ ہو رہی تھی تب پیچر کہا تھے مارپیٹ کے بعد سکول پرابندن نے اب تک ایکشن کیوں نہیں لیا سندری سے نیو سلامن بھارت کے لیے انکیت جھاک ریپاوٹ تو بہت ہی گمبیر مسئلہ ہے یہ ایک بچے کی مرتی ہو گئی ہے مارپیٹ کے بعد اس کی مرتی ہوئی ہے سکول پرابندن پر لاپروائی کا آرورپ ہے ساتھ ساتھ پورے سی سی ٹی وی فوٹیج کو پبلک نہیں کرنے کا بھی آرورپ ہے سندری ڈی ایس پی کو بھی آپ نے سنا ہے پولیس کا ایک رٹا رٹا ہے ڈیالوگ ہوتا ہے کہ ہم جاج کر رہے ہیں جاج کے بعد کاربائی کی جائے گی کیسی جاج کیا اس کی شکایتیں پولیس کو نہیں ملی ہے پہلے کی سکول پرابندن کس طرح سے منمانی کرتی ہے تو کیا سکول پرابندن پر نکیل کسنے کے لیے پولیس نے کبھی سروے کیا یا اوچک نیرکشن کیا اگر ایسا کیے ہوتے تو پرابندن کے دل میں ڈر ضرور پولیس کا ہوتا سیدھے رکھ کریں گے دلپ کا ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے دلپ جو سی سی ٹی وی فوٹیج آیا ہے اس میں کئی بچے شورگل کر رہے ہیں تیز آوازیں کیونکہ اگر ہلکی باتیں ہو رہی ہیں تو اسے مربرنگ کہا جاتا کانا پوسی اور دس لوگ اگر کانا پوسی بھی کر رہے ہیں تو اس کی بھی ایک آواز نکلتی ہے مگر وہاں جو استطیعہ ہے وہ ساب بتانے کو ہے کہ وات تیز باتچیت ہو رہی یعنی کہ شور ہو رہا ہے کیا اس شور کو بھی نہیں سنا گیا دیکھیں بلکل شور ہو رہا ہے اور جس طرح سے سی 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 ٹی وی فوٹیج جاری کیے گئے یہ ایک کلاس روم کا سی سی ٹی وی دلپ آپ سے ہم پھر چھوڑیں گے ہم سوال آپ سے کریں گے اور سوال کا جواب بھی چاہیں گے فیلال آپ کے آوڈیو میں کچھ سمسیاں آ رہی ہم چاہیں گے کہ اس تقنیقی خامی کو آپ دور کر لیں اور پھر ہم آپ سے سمپرک سا دیں گے تو دنباد سے یہ خبر ہے جاپا ڈینو بیلی سکول میں ایک چھاتر کی موت ہو گئی بتا جا رہا ہے کہ ساتھی چھاتروں نے اس کی پٹائی کر دی کسی بات کو لے کر کہاں سنی ہوئی تھی اس کا حد اس کی پٹائی کر دی گئی اور یہ جو ویجول سا سی سی ٹی بی کے دیکھنے کو مل رہے ہیں اس میں صاف ہے کہ وہاں پر بچوں کے بیچ کسی بات کو لے کر بحث ہو رہی ہے یعنی کی شور شرابہ وہاں پر ہو رہا ہے کیا اس شور شرابے کی آواز پرنسیپل پرابندن ٹیچرز کسی کے کان تک نہیں پہنچی آیا ہوتی ہے سکول میں پیون ہوتے کیا کسی نے ان تیز آوازوں کو نہیں سنا اور اس بات کا اندیشہ انہیں نہیں ہوا کہ یہ تیز آوازیں پڑھائی کی نہیں ہے بلکہ لڑائی جھگڑے کی ہے دیلپ ہمارے سہیوگی ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے دیلپ وہی میں درشکوں کو بتا رہا تھا کہ وہاں پر چلی ہے سکول پرابندن ٹیچرز سب بیزی تھے پیون ہوتے آئے آئے ہوتی ہے کیا ان تک بھی آوازیں نہیں گئے اور وہ اس بات کو ڈیفرنشیٹ نہیں کر پائے کہ یہ پڑھائی کی آواز نہیں ہے یہ شور کی آواز ہے یہ لڑائی کی آواز ہے دیکھیں سوال پورا ڈینوبلی اسکول کے سسٹم پر کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ جب ڈینوبلی اسکول میں کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈالتا ہے تو انہیں بسواس ہوتا ہے کہ ایک بہت اچھا انفراشٹیکچر ہوتا ہے بہت اچھے سسٹمز ہوتے ہیں ٹیچر اچھے ہوتے ہیں پرینسپلز اچھے ہوتے ہیں اور جو ایک منیجمنٹ کا رول ہوتا ہے وہ کافی ڈسپلین میں ہوتا ہے تو اب سوال اٹھ رہا ہے اس سوال کا جواب دیکھئے کیوں سوال اٹھ رہا ہے اس پورے معاملے پہ اسکول کے پروندک کا کوئی جواب نہیں آیا اسکول کے پرینسپل کا کوئی جواب نہیں آیا کوئی ٹیچرز کھل کر کے سامنے نہیں بول رہے ہیں جو ان کے اپنے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں یا شٹاف ہوتے ہیں ان کے طرف سے کوئی بیان نہیں آیا نہ ہی وہ میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں اسکول کی لاپروائی ہے اور پرینسپل کی لاپروائی یہاں دکھ رہے ہیں کیونکہ ایک سکول میں کئی کامرے ہوتے ہیں اور سارے کامرے کے سامنے اور کمرے میں سی سی ٹی وی کامرے لوگ رہتے ہیں اور کیمرے کا سیدھا ماں نیٹرنگ جو ہوتا ہے وہ پرینسپل کے کبین میں جڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر ایک حرکت کا اور ٹیچر کی اس طرح سے پڑھا رہے اس کو بھاریکی سے ماں نیٹرنگ کرتا ہے اور یہاں پہ کیوں چھپی شادے ہوئے کیوں آپ پورے کلاس روم کا cctv پھوٹے جاری نہیں کر رہے کیمپس کا cctv پھوٹے جاری نہیں کر رہے بھیڑ باڑھ کا بچوں کا جاتے ہوئے cctv پھوٹے جاری نہیں کر رہے آخر وجہ کیا ہے کہیں نہ کہیں اسکول پروندق پورے ماملے کو لیپا پوٹی کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس ماں کا ہردے کا حال کیا ہوگا اس پیتا جی کا حال کیا ہوگا آپ سوچئے جو اپنے بچوں کو تیار کر کے آج اسکول بھیجے تھے اور سوچے تھے کورونا سنکرمن کال کے بعد اسکول کھلا ہے بچوں کے اچھی پڑھائی ہوگی اور ایک بہتر بھوشکی اور آگے بڑھے گا لیکن آج انہیں ایک دکھت خبر ملی ہے آج وہ بچہ دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کے پیچھے کی جو بجہ ہے کئی چھاتروں پر مارپیٹ کاروپ لگا ہے ان کے خلاف پر انہیں نے کھلے طور پر سکایت کی ہے اب شکایت کے بعد پولیس اس پورے معاملے کو کیسے لیتی ہے پروندہ کے خلاف بھی شکایت کی ہے پروندہ کے خلاف پورے معاملے کو کیسے لیتی ہے دیکھنے والی بات ہوگی لیکن یہ بہت بڑا سوال ہوگا اگر ایک بچے کے موت کی گتھی کو پولیس نہیں سل جائے گی ایک بچے کی موت ہوئی ہے اس کے ماتا پیتا کو انصاف نہیں ملے گا جی جائیتور پر تصویر آ رہی ہے ایک ماں اپنے بیٹے کے لاش سے شف سے لپٹ کر رو رہی ہے وہ دل دہلا دینے والی تصویر ہے دلپ اور اس ماں کے کالیجے پر کیا بیٹ رہی ہوگی اسے شاید شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے دلپ سوال یہ ہے دو سوال آپ سے پہلا سوال یہ ہے کیا آخر وہ کیا کارن ہے اور کیا پولیس دباؤ نہیں ڈال رہی ہے پولیس کو سی سی ٹی بی فوٹیج پورے سکول پریمیسس کا اپلپت کرا دیا گیا یہ میڈیا کے لیے صرف ایک کلاس کے فوٹیج جاری کیا گیا ہے یا پھر پولیس کو بھی پورے سکول کا سی سی ٹی بی فوٹیج نہیں دیا گیا پہلا سوال دوسرا سوال ایک جو جانکاری مل رہی ہے کہ پریجنوں نے شکایت کی تھی کہ بچے کے ساتھ لگتار مارپیٹ کی جا رہی ہے سکول میں اور آج بھی وہ سکول نہیں جانا چاہ رہا تھا اس مارپیٹ کی وجہ سے اس خبر میں کتنی سچائی ہے کیا ایسی کوئی سوچنا آپ تک بھی پہنچی ہے دیکھیں بلکل اس طرح کی شکایتیں چھاتر نے پہلے بھی اپنے گھر سے کی تھی اور گھر والے ابھی تک اتنے مرمہات ہیں کہ پورے طریقے سے باتوں کو کھل کر کے رکھ نہیں رہے وہ جرور اس بات کو بھی شکاریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پہلے پرنسپل کو یا پھر اسکول کے کسی ٹیچر کو باتوں کو رکھا ہوگا کہ اسکول میں اس کے ساتھ مارپیٹ کے جاتے ہیں کو چھاترین کے ساتھ بدماسی کرتے ہیں اس بندو پہ بھی تک کھل کر باتیں شامنے نہیں ہیں یہ بھی بات ہو سکتا ہے اور دوسری سب سے بڑی بات کو سی سی ٹیوی پوٹیج کی بات کی جاری ہے ہو سکتا ہے سرکچہ کے کارنوں سے پولیس سی سی ٹیوی پوٹیج کو جاری نہیں کرے جب بھی انشاندان ہوتے ہیں پولیس بھی بہت بارکی ششارت سبھی باتوں کو رکھتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ انشاندان میں کوئی بھی ایسی تروٹی نہ ہوگی تاکہ بات کے شامعے میں پولیس کے کارشلی پر سوال کھڑا ہوگا لیکن اس پورے معاملے میں آپ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اتنے انشاندان اور اتنے جہاچ یہ بات پریجن جو سکایت کر رہے اور جو آروپی چھاتر کے خلاب کاروائی کرنے کی بات کر رہے ہیں اسکول پرواندک کو بھی دوسری ٹھارا رہا ہے کیسے اس پورے معاملے میں کاروائی کرتی لیکن کاروائی ہونی چاہیے اور اس لیے ہونی چاہیے کہ ایک ماں آج سبح سوہ اپنے بچے کو تیار کر کے سکول بھیجتا ہے اور یہ اس امید سے بھیجتا ہے کہ بچہ شام میں گھر آئے گا کسی کسی لوٹے گا اور وہ اپنی باتوں کو رکھے گا کہ آج اسکول میں اس نے کس طرح سے پڑھائی کی اور کس طرح سے ٹیچر سے بات کیے لیکن آج یہ اچانک سے جو گھٹنا گھٹی ہے پورا پریوار مرمہات ہے اب وہ اس مرمہات کے بعد جب تھوڑے سے پریوار سے پھر بات ہوگی نئے طریقے سے بات ہوگی تو باتیں شامنے آئے گی لیکن پورے شوال کا جواب اسکول پربندہ کو ابھی دینا پڑے گا بات کیا تھی اور بیوات کیا تھا جی سوال دینا پڑے گا دلیب کیونکہ ہمیں پوری امید ہے کہ پولس سوال کرے نہ کرے آپ لگتار سوال کرتے رہیں گے ڈینو بیلی پربندن سے کہ آخر وہ کیا چھپا رہے ہیں اور کیوں چھپا رہے ہیں اور آخر کیا وجہ تھی کہ اتنی بڑی گھٹنا ان کے سکول میں گھٹ گئی اور اس کی جانکاری تک انہیں نہیں لگی جب گھائل ہو گیا آکاش تب جا کر اس کی سوچنا ملی ہے اور آنان فانان میں اسے ہسپتال میں بھرتی کرا گیا تو کہیں نہ کہیں کٹ گھرے میں تو سکول پربندن کھڑ رہی ہے دوسری طرف اب پولس کی بات کریں گے جس طرح سے سندری ڈی ایس پی کی بائٹ آپ نے بھیجی ہے بائٹ ہم نے سنی جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں ہر واردات ہر گھٹنا کے بعد پولس کا اب ایک پیٹنٹ رٹا رٹایا ڈالوگ ہو گیا کہ ہم جاج کر رہے ہیں کیا جاج کر رہے ہیں کب تک جاج ہوگی کوئی سوال پوچھنے والا نہیں دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیکل بورٹ سے پوسٹ مارٹم کرایا جائے کوشش کیوں میڈیکل بورٹ سے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کیونکہ یہ بہت ہی کیا کہا جائے اسے بہت ہی سنسنی خیز ماملہ ہو گیا یہ اور اس میں پولس کو ہر ایک قدم اپنی جاج جو آگے لے کر پولس بڑھے گی اس کو لے کر پولس کو سترک رہنا ہر وہ قدم کو لے کر تو کیوں نہیں میڈیکل بورٹ سے پوسٹ مارٹم کرایا جا رہا ہے اور پولس اس ماملے میں اب تک کیا کچھ کی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج لینے کے علاوہ کچھ آپ حلچل پولس کی طرف سے دیکھ پا رہے ہیں پولس کا جو انشاندھان ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے کام ہوتا ہے ہم چاہے کتنا بھی ٹرائل چلا لے پولس کو لگے گا کہ اس ماملے میں اس طریقے سے جاج کرنی چاہیے آروپی سے پوچھتاج کرنی چاہیے پرنسپل سے پوچھتاج کرنی چاہیے اور جاج پروابیت نہ ہو اس لئے بہت ساری باتیں وہ میڈیا ٹرائل میں یا میڈیا کے سامنے نہیں رکھتے ہو سکتا ہے پولیس اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ چھاتر کا ساتھ جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کے بیواد میں کوئی ٹیچر ہو ٹیچر کے ساتھ بھی کچھ سٹیڈنٹ کا بیواد ہوا ہوگا اور اس بیواد کے قارن دوسرے چھاتر کو آگے بڑھا ہوگا اور وہ بیواد کا قارن بڑھا کیا جان چلی گئی تو کئی ایسے بندوں ہیں پولیس پورے باریکی سے اس پورے معاملے کے جانچ کر رہی اور جن چھاتروں کاروپی بنایا گیا اس کے پریجن سے اور اس چھاترے سے بھی پوچھتاج کری گی اور جورت پڑے گی تو انہیں حراسط ملے گی لیکن پوچھتاج اب سکچک کو بھی دائرے میں رکھا گیا پرنسپل کو دائرے میں رکھا گیا اور پروندک کو دائرے میں رکھا گیا جائر سی بات ہے آج رات تک اس پورے معاملے میں پولیس کو کئی انوشندان اور کئی جاج کر لیں تو ساید کل کچھ نئی جانکاری اور نئی کہانی شامنی آئے گی کہ اس گھٹنا کے پیچھے کی بڑی وجہ اور اصلی وجہ کیا ہے جی ہم انتظار میں ہے پولیس کے اس بیان کا جس میں پولیس اس کا خلاصہ کرے گی کہ آخر موت کے پیچھے کا کارن کیا اور کن کن لوگوں کو آروپی بنایا جا رہا ہے اس معاملے میں کیونکہ پرابندن کو اگر آروپی نہیں بنایا گیا تو یہ ایک طرفہ کاروائی ہوگی کیونکہ پرابندن بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنا کی بچے کیونکہ اگر کوئی بچہ سکول میں پہنچا ہے تو اس کے ماب اپنے سکول کے بھروسے سکول پرابندن ٹیچرز کے بھروسے بچے کو اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو ان کے حوالے کیا ہے اور وہاں پر اگر پیٹ کر اس کی حتیہ کر دی جائے تو یہ گمبیر مسئلہ ہے بہت شکریہ دلیپ آپ نظر بنا کر رکھی ہم لگتار آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے فلحال آپ بے حدی مہتپون جانکاریوں کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیوان بھار سچ ہے تو دکھے گا